اور جب ٹانگوں کو ڈھاپا جاتا تو سر مبارک نظر آنا شروع ہو جاتا ہے یہ حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ عنہ وہ تھے کہ اسلام لانے سے قبل پورے عرب کے مالدار فرین انسان تھے سب سے قیمتی لباس زیبتن کرتے ہیں سب سے مہنگی خوشبو استعمال کرتے ہیں مگر اسلام کی خاطر انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور ان کے پاس کچھ نہ بچا سوائے اللہ کے دین کے اور شہادت کے وقت ان کا کل اساسہ یہ چھوٹی سی چادر تھی اور کچھ بھی نہیں تھی دین کے راستے میں قربانی دینی پڑتی ہیں بیٹا جنت اتنی حقیر چیز تو نہیں جو اتنی آسانی سے مل جاتا ہے جزاک کرلا بابا کہ آپ نے مجھے اتنی پیاری اور اچھی بات یاد دلائی میرے بچھی جیتی رہا سلامت رہا اور زندگی میں جتنی بھی مشکلیں آئیں گھراتیں ہے نا جائے جائے میں جینے تو بیٹا میرے بھائی دلائی سایما سایما بیٹا 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 مجھے بیٹا باکہ سب لوگ کار ہیں وہ کمرے میں کاری میں میں ہوں اسے ملکہ آتھوں جیسے تمہاری خوشیت سایما بیٹا بیٹا اس سب تکلوف کی کیا ضرورت تھی یہ سب میں اپنی بہو پلی لے کر رہا ہوں پہلے میرے بھائی کا گھر تھا اب اس گھر سے میرا ڈبل رشت ہے میرے بیٹے کا سسرال بھی ہے خانی آدھاتے اچھی تھوڑی لگتی میں شلو بھائی جیسے تمہاری مرسی لیکن اب آئی ہو تو بس کھانا کھا کر جانا نہیں بھائی کھانے کا تکلوف نہیں بس تھوڑی دیر بیٹھیں گا پھر چلے جائیں گے میں تمہاری ایک نہیں سننے والی بس میں کھانا بنوانے کا کہہ رہی ہوں اور کھانا کھا کر ہی جاؤ گی تو لگتا ہے آپ کی بات ماننی پڑے گی تر یہ دیکھیں میں تمہارے لیے خود کو نہیں بدل سکتی امیر کیوں نہیں بدل سکتی کیونکہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے میرے رب نے مجھے خود کو کبر کرنے کا حکم دیا میں کیسے اس کے حکم کی نافرمانی کر سکتی ہوں عورت کے حیاء میں تو اس کا حسن ہے اس کے لیے بہتری ہے اور اس کا تحافظ بھی پھر میں کیوں خود کو غیر محفوظ کروں بہت نہیں تم نے کیا باتیں شروع کر دی ہیں بھائی میں نائنٹی پرسنٹ لڑکیوں کا یہی لائف سٹائل ہے آج کل یہ مارڈن لائف سٹائل ہے اور تم بیچ میں یہ گناہ اور سواب کی باتیں لے آتی ہو عجیب سی بات کرتی ہو یار تم میں لوگوں کو راز ہی کرنے کے لیے اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتی میں تم سے کچھ کہہ رہا ہوں اور تم جواب کچھ دے رہی ہو تم میری بات ہی نہیں سمجھ رہی بھاتنا تم نے دین کو مشکل بنایا ہوئے جبکہ دین میں تو آسانی ہے بے شک امیر دین میں آسانی ہے مگر منمانیاں نہیں دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرنا تو بے وکوفی ہے نا سمجھنے کی ضرورت امیر مجھے نہیں تمہیں ہے ہر جو کچھ بھی میں کہہ رہی ہوں اس میں ہم دونوں کا فائدہ ہے مجھے تجھے لگتا ہے کہ تم ہو گئی ہو پاہ گئی اگر اس طرح کی سوچ رکھو گی نا تو تمہاں کےڑی رہ جاؤ گی یہ بات یاد رکھنا میری ہے موسیقی 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 فاطمہ کیا رجھ کے سوئے مجھے ہاتھ میں ہے ہی جو مجھے مجھے جو مجھے ہم گلوں گئیں گے کیا ہوں یہ سب بیس نے مجھے ہاتھ اکھائے بس اپنے آپ کو قابو میں رکھو اور جاؤ کمرے میں یہ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے آپ کی وجہ سے آج اکات سے باہر ہو گئی ہے سکر میں نہیں چھوڑوں گا تمہیں سنائیں نہیں دے رہا میں کہہ رہی ہوں کمرے میں جاؤ اپنے اپنے آپ نے سنائیں نہیں اس نے مجھے ہاتھ اٹھائے بس جاؤ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں یہ بھول جاؤں گا تو میں پاپتہ چلے گا انکہ فاطمہ کو لے کے کمرے میں جاؤ جی جی مویشد جو جی 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 جے جی 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 موسیقی